دو دوستوں کے درمیان لوڈ شیڈنگ کے موضوع پر مقالمہ کالج میں داؤد کی ملاقات حمدان سے ہوتی ہے حمدان کی ظاہری خراب حالت دیکھ کر داؤد اس سے یوں ہم کلام ہوتا ہے حمدان السلام علیکم داؤد و علیکم السلام کیوں بھئی کیا حال بنا رکھا ہے یہ بکھرے بال اور دیوانہ حال حمدان بس یارہ یہ سب وابڈا کے کمالات کا نتیجہ ہے بجلی بند تو نظام زندگی مفلوج نہانے کے لیے پانی بند اور کپڑے استری کرنا ناممکن اب کیا کریں کالج تو آنا ہی تھا داؤد یار بات تو ٹھیک ہے ہم بھی آج کلاس کے لیے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں کیونکہ بجلی یہاں بھی بند ہے کم از کم درخت کے نیچے کبھی کبھی ہوا کا جھونکا تو آ جاتا ہے حمدان آج کلاس یہاں ہوگی کیا داؤد جی حضورہ تشریف رکھئے استاد محترم یہیں تشریف لائیں گے حمدان یار یہ حکومت لوڈ شیڈنگ ختم کیوں نہیں کر دیتی داؤد جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی حمدان کیا مطلب تمہارا مطلب ہے یہ مشکل حل ہو سکتی ہے مگر حکومت خود نہیں کر رہی داؤد جی بلکل حمدان وہ کیوں داؤد بھائی جان یہ عالمی طاقتیں اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتی ورنہ یہ کوئی زخیرہ تھوڑی ہی ہے جو استعمال ہونے پر ختم ہو جائے گا حمدان یار تو بجلی پیدا کرنے کے کئی غیر روایتی ذرائع بھی بن چکے ہیں پہلے تو صرف پانی سے بجلی بنتی تھی اب تو سورج کی روشنی سے نیوکلئر سے اور ہوا سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے حکومت سی ذرائع کیوں نہیں استعمال کرتی داؤد یار یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن حکومت بڑی طاقتوں کے آگے بے بس ہے حمدان وہ کیسے داؤد بھائی ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے ورڈ بینک کے ہم مقروض ہیں دیگر کئی طاقتوں نے بھی ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے ہم کیسے ان کی مرضی کے بغیر ایک یونٹ بھی بجلی بنا سکتے ہیں حمدان کمال ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ذرائع رکھتے ہوئے بھی خود اپنے بجلی نہیں بنا سکتے کتنی عجیب بات ہے یعنی ہم غلام ہیں داؤد جی بلکل اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جرات سے کام نہیں لے رہے آج اگر وہ جرات مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام بیرونی طاقتوں کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں تو نہ صرف لوڈ شیڈنگ بلکہ دیگر بہت سے قومی مسائل بھی حل ہو جائیں گے حمدان یارہ بات تو ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف طالب علموں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے معاشی ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے بلکہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے داؤد بلکل اب نفسیاتی ماہرین کی رائے دیکھ لیں نفسیاتی امراض کا ستر فیصد حصہ نیند سے منسلک ہے اور جب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نیند ہی پوری نہیں ہوگی تو دفاتر سکول کالجز اور کارخانوں میں کیا خاک کام ہوگا حمدان اچھا یار ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مرک کو مخلص اور غیرت مند حکمران عطا کرے داؤد ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو بھی بجلی کے اسراف سے بچنے کی توفیق دے اگر ہم صرف ضرورت کے وقت ہی بجلی سے چلنے والی چیزوں کا استعمال کریں تو بھی بہت سی بجلی بچائی جا سکتی ہے شادی بیعہ و دیگر تقریبات میں بجلی کا اندھا دھند استعمال اور دفاتر میں اسی کا بے درے گستعمال بہت ہی بجلی ضائع کر دیتا ہے اس کے لیے قومی سوچ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم طالب علم بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں داؤد بلکل اگر ہم دس روپے فی طالب علم بھی جمع کریں تو صرف ہمارے کالج سے بیس ہزار روپے جمع ہو سکتے ہیں ان پیسوں سے پانچ لاکھ پمفلٹ بن سکتے ہیں جو کہ پندرہ لاکھ گھروں میں دیے جا سکتے ہیں اور یوں اگر ایک گھر دس یونٹ مہانہ بجلی بچاتا ہے تو ایک سو پچاس لاکھ یونٹ بجلی بچائی جا سکتی یہ صرف ہمارے ایک کالج کی کوشش ہوگی خمدان چلو پھر آج ہی اپنا یہ تصور اپنے فیزکس کے استاد محترم سے شیئر کرتے ہیں داؤد فکر نہ کرو وہ کلاس کی طرف ہی آ رہے ہیں خمدان دوست اس موضوع پر تم ہی بات کروگے داؤد ٹھیک ہے جناب میں ہی کروں گا اس کے بعد دونوں خاموشی سے استاد محترم کا انتظار کرنے لگتے ہیں